بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے بچے تیسرا باب شروع کیا تھا سیدھت تیبا جس میں سبق تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ان کی ولادت پرورش اور والدین کے بارے میں پڑا تھا ہمارے پیانے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں بارہ ربیل اول کو پیر کے دن پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام جو تھا حضرت آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے جو کہ قریش کے قبیلے کے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قبر جب انہیں ملی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا ان کے دادا نے اور ان کی والدہ نے ان کا نام جو ہے احمد رکھا محمد کا مطلب جو ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا کہ عرب میں رواج ہوتا تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو جو ہے دایا کے حوالی کر دیا جاتا تھا مطلب کسی ایسی عورت کے حوالی کر دیا جاتا تھا جو انہیں بہت اچھے طریقے سے پالتی پوستی اور ان کی کیئر کر دی ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دایا حنیمہ سادیہ کے سپورٹ کر دیا گیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت سے پالا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار برز کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ان کی والدہ کے پاس لائے گیا اور چھے برز کے ہوئے تو ان کی والدہ جو ہے انتقال کر گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش ان کے چچا حضرت عبو طالب نے کی ٹھیک ہے اور انہوں نے پھر ان کا ساری زندگی جس چیز میں بھی نبوت کے سلسلے میں اور اس میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا چچا کا نام حضرت عبو طالب تھا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں آج جو ہے ہم نے اس سبق کی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے کتاب صفحہ نمبر پچیس پر آ جائیں مشک کو سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پر کیجئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے ڈیش بنا کر بھیجا گیا رحمت رے ہیں میمتے مت رحمت نمبر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اپنے قبیلے کے ڈیش تھے سردار تھے ٹھیک ہے بلینک میں لکھنے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کے دن پیدا ہوئے پیر کے دن پیدا ہوئے حلیمہ سادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت سے پالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ خالی جگہ پر اپنے کتابوں پر مکمل کر لیں مشک کے جو سوالات و جوابات ہیں وہ آپ کوپی میں کریں گے سوال نمبر تین آپ کے پاس در جواب کے دائرہ لگائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے مدینہ شہر میں مکہ شہر میں جدہ شہر میں پیدا ہوئے بے والا آپشن ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کے دادہ نے آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد جو ہے ان کی والدہ نے رکھا تو علف والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ درست جواب ہے صفحہ نمبر ستائیس پر آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ حضرت حمزہ حضرت عبد المطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا حضرت زینب حضرت حلیمہ سعادیہ حضرت عامنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا حضرت عامنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے ابو جہل نے حضرت حمزہ نے تو پہلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے حضرت ابو طالب نے کی کتاب صفحہ نمس ستائیس پر بچے آپ لوگوں کو دو احدیث دی گئی ہیں پڑھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبینا لا نبی با دی ترجمہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سورہ انفار میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انفار قرآن مجید کی صورت ہے جس میں ارشاد وَيَاهِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا عَاتِيُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی عطاق کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی عطاق مطلب اللہ کے احکامات ماننا اور اس کے رسول کے احکامات ماننا جو طریقے انہوں نے ہمیں زندگی کے بتائے ہیں گزارنے کے اس طریقے سے زندگی کو گزارنا آپ لوگ یہ دونوں حدیث بما ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے سبق کی پڑھائی بھی دوبارہ کر لیں اور یہ جمعہ سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین اپنی کتابوں میں خوشخط طریقے سے حل کرنے تینکیو